بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا رازم نے نیٹس میں پیکٹس کی لگے انہوں نے دو گھنٹہ آکے کھیل ہی انہوں نے سیڈنک گراؤنڈ میں آئے اور انہوں نے پیکٹس کی اور آئی ہوک کہ آج کے مچ میں بابا رازم بہت ہی زیادہ بہترین کھیلیں گے اور ہمارے دو شاہین ہیں وہ نیوزیلینڈ کی جلد ہی وکٹ گرائیں گے اور ہم آج کا مچ جیت جائیں گے بیسٹ آف لگ ٹو آور ٹیم پاکستان اور ایسا کرتے ہیں بھی مچ وچ دیکھتے ہیں سات مچ میں بلوگ بغیرہ بھی ہم کنٹینیو رکھیں گے سو ابھی چلتے ہیں میچ دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں ہسٹری جو ہے وہ ریپیٹ ہونے جارہی ہے مطلب نائنٹین نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کے اگر میں بات کروں تو اس ٹائم بھی پاکستان جو اپنا پہلا میچ تھا وہ ایم سی جی میں اگینس انڈیا ہی ہارا تھا اور اس کے بعد جو پاکستان اپنے لاس جو ٹری کنزیکیٹیو میچز تھے وہ پاکستان نے بین کیے تھے اور اب لیٹس موک کے پاکستان آج کا سیمی فائنل بھی جیت جائے اور فائنل بھی جیت جائے اور جو ہسٹری کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہسٹری is going to be repeated ہسٹری ریپیٹ ہو جائے یار مزہ آ جائے گا بینگا پاکستانی میں تو جی ہی چاہوں گا کہ ہسٹری ریپیٹ ہو جائے لیکن last time 1992 کا جو ورلک اپ تھا اس میں ہمارا جو فائنل ہوا تھا وہ انگلینڈ کے ساتھ ہوا تھا لیکن یار میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارا فائنل ہونا وہ ہو انڈیا کے ساتھ اور جب انڈیا کے ساتھ فائنل ہوگا تو یار اوہوہوہ کیا ہی مزہ آئے گا فائنل کا اور وہ بھی ایم سی جی کے گراؤنڈ کے اندر اور ہم اپنی پہلی ہار کا وہ بدلہ بھی لیں گے انشاءاللہ آپ تو بہت بڑے بڑے دیکھ رہا ہوں لیکن خوب دیکھیں گے تو خوب پورے ہوں گے اگر دیکھیں گے تو پورے کیسے ہوں گے تو محصو چلتا رہے گا تو میں نے سوچا تھوڑی بہت ہم بات بھی کر لیں جو ہسٹری سے ریلیٹیڈ باتیں چل رہے ہیں کہ بھائی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سو لیکس ہوب کہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے اور پاکستان ون کر جائے شاداب جو ہے پاکستان کا فائلنس فیلڈر ہے میں آپ کو بتاؤں اور اس بندی نے بھی تھرو کی ہے اور تھرو جاگے سیدھی لگی ہے وکٹ پہ اور پاکستان جو ہیں سیلی بیٹس کر رہے ہیں کہ بھائی وکٹ گر گئی ہے اور وہ رن آوٹ ہو چکا ہے یار تو گریباً دس آورز ہو چکے ہیں اور ایک وائپ سی آری فیلنگ سی آری کہ جو آج کا محش ہے نا وہ آج کا محش ہم نے ہی جیتنا ہے بھائی پاکستان میں اپنی بات کر رہا ہوں تو آج کا محش ہم نے ہی جیتنا ہے اور ہم جیت جائیں گے کیونکہ اگر میں ایشیا کپ کے بارے میں بات کروں تو ایشیا کپ کا جو ہمارا فائنل تھا وہ تھا گیارہ سیتمبر کو مطلب کا ڈیتھ اینیوورسٹی آف آور کائید آزم ہماری کائید آزم کی برسی تھی گیارہ سیتمبر کو اسی لئے وہ ہم لوگ محش نہیں جیتے تھے کائید آزم کی برسی کا دن تو ہم نے سوچا کہ آج ان کو جیتنے دیتے ہیں اس دن ہم غم میں تھے اور کافی تکلیف میں تھے آج ہے نو نومبر مطلب ہماری جو مصور پاکستان ہیں در ڈریمر آف پاکستان آج ان کی پیدائش کا دن ہے آج کے دن تو ہم تمہیں نہیں جیتے دیں گے نیوزیلینڈ آج کا میچ تو ہمارا ہی ہے انشاءاللہ ہمارا ہی ہے یار یہ پاکستان کی ڈیم کیا کری ہے مطلب دل ہمارا جوان ایسے ڈھک 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 کر رہے بہت ہی زیادہ حالہ ٹائٹ ہی ہے اور بابا رازم اور ازوان بولوں تو چلے گئے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا کرے ہیں سکور بہت ہی زیادہ کم ہیں اور بالل سپیڈ اگر کم ہی لگی ہے بہت ہی زیادہ مزے کا میچ بہا ہے اور دیکھ کے لیٹرل یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ پاکستان نے اتنی اچھی پرفارمنس دکھائی اگر ہم بولنگ کے بات کریں تینوں کلاسز میں پاکستان نے بہت ہی بہتری فارم دکھائی اور پاکستان نے گولیفائی کر لیا سیمی فائنل سے فائنل کے لیے اور انڈیا کی جو ہیں کامپیں ٹانگنے لگتی ہیں کہ بھئی اگر پاکستان ہمارے ساتھ فائنل میں آ گیا تو ہمارا کیا ہوگا وہ چار ہونے کہ ہم سیمی فائنل ہار جائیں اور وائٹ کپ سے باغ ہو جائیں لیکن میں چاہتا کہ وہ فائنل میں آئیں اور ایک میچ اور ہائی والٹیج ایم سی جی گراؤن میں اور بہت ہی بہترین مزہ آئیں انجوائے کریں اور کرکٹ لورز اس کو بہترین طریقے سے انجوائے کریں باقی ہمارے پاکستانی ٹیم پاکستان کمیونٹی اور پاکستانیز کے آج ہم نے سیمی فائنل جیت لیا آؤٹ کلاس کر دیا ہم نے نیوزیلینڈ کو اور انشاءاللہ فائنل میں جو ٹیم بھی آئے گی ایون کہ وہ انگینڈ ہو یا انڈیا ہو ہم اس کو بھی آؤٹ کلاس کریں گے اس کے لائے نیوز میں بھی چل رہا ہے سارے بابا رازم کی گھر کے باہر کھڑے میں ایروائے پہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں میں سن رہا تھا بہت زیادہ مزہ آئے مزہ آئے گا میچ دیکھنے کا فل انجوائی کیا ہوں مجھے کام تھا میں چھوڑ کر آئے اور میں نے کہا کہ میچ دیکھیں گے میچ is more necessary than each and everywhere کیونکہ ہماری کلین کا میچ ہے باقی کام تو بعد میں ہوتے رہنگے بہت زیادہ مزہ آئے گا بہت زیادہ مزہ آئے گا اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگ گیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور ساتھ میل آئیکن بھی ضرور دوبارہ ایسا کرتے ہیں ملتے ہیں اسی نیکٹس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ